کیونکہ سب سے پہلے اس زمین پر بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی اس کے بعد مسجید اقصہ کی تعمیر ہوئی بیت المقدس جو مسجید اقصہ ہے دوسرے نمبر کی مسجید اس کی تعمیر ہوئی اس کے بعد جو تیسرے نمبر کی مسجید وہ مسجید قبا ہے چوتھے نمبر کی مسجید مسجید نبوی ہے ہم لوگ کی اصول سے تیسرے نمبر کی مسجید نبوی ہے نا ہمیں آپ کو بتاؤں گا حدود صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے حیزت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو جب مکہ سے حیزت کر کے جا رہے تھے تو راستے میں کئی جگہ رکے تو آپ ہار تھک گئے تھے تو مدینہ سے ذرہ پہلے تھوڑا پہلے مدینہ سے پندرہ بیس کلومیٹر ہے شاید جو لوگ گئے ہیں ان کو معلوم ہے مجھے زیادہ معلوم نہیں ہے تو تھوڑا پہلے ایک بستی ہے مسجید قبا تو حدود صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو مسجید قبا والوں نے جو قبا بستی انہوں نے رکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس رکھ جائیں آپ ہار گئے تھک گئے یہاں سارا آرام کرے چند دن اس کے بعد آپ جا رہے ہیں وہاں پر تو آپ چلے جائیں مدینہ کو یہاں سارا رک جائے تو حدود صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر چودہ دن رکے کتنے دن چودہ دن لیکن حضور کو معلوم تھا کہ مجھے تو آگے جانا ہے تو یہاں مسجید بنانے کی کیا ضرورت تھی تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجید بنائی اس مسجید کو مسجید قبا بولتے مسجید قبا اس مسجید کی فضیلت کیا ہے پہلے آپ یہ سنو کہ بیت اللہ شریف میں جو لوگ حج کو جا رہے ہیں ان کی قسمتیں کھل گئی انشاءاللہ آنے والے جمعہ کے اس کے بعد میں میں حج کے بارے میں بتاؤں گا تو جو آدمی بیت اللہ شریف میں گئے جائے اور بیت اللہ شریف میں صرف ایک رکعت پڑھے ایک لاکھ رکعت نماز پڑھنے کا سواب ہے اگر کوئی آدمی وہاں پر ایک آیت پڑھے مان لوگ کسی نے ایک قرآن پڑھ دیا جو حفظ قرآن ہے اس کے لئے تو آسان ہے پڑھ سکتا ہے جو حفظ قرآن نہیں ہے وہ سوریہ حسین پڑھے تو سوریہ حسین پڑھنے کے بھی ایک حسین پڑھے گا دوزرس لاکھ کا سواب ہے تو جو آدمی بیت اللہ شریف گیا اور بیت اللہ شریف میں صرف ایک رکعت پڑھے تو اس کو ایک لاکھ نماز کا سواب ہے اور ایک قرآن پڑھے گا تو اس کو ایک لاکھ قرآن کا سواب ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا تو اس کو ایک لاکھ سبحان اللہ کہنے کا سواب ہے اگر کسی کو ایک روپیہ صدقہ دے گا تو ایک لاکھ سو روپیہ کسی کو دے دیئے تو وہ تو عربتی بن جائے گا تو اب اس کے بعد مسجید نبوی ہے مسجید نبوی میں جو آدمی نماز پڑھے گا تو اس کو پچاس ہزار نماز کا سواب ہے حضور ہے اب مجید اقصا ہے مجید اقصا کے اندر کوئی آدمی ایک رکعت پڑے تو اس کو پچیس ہزار کا سواب ہے بیت اللہ شریف کے اندر ایک لان مجید نبی کے اندر پچائے ہزار مجید اقصا کے اندر پچیس ہزار اب اس کے بعد مجید قبا مجید قبا میں جو آدمی صرف دو رکعت پڑے زیادہ نہیں صرف دو رکعت پڑے تو اس کو ایک عمرہ کرنے کا سواب ملتا ہے نفل دورکار فرض پڑھے گا تو وہ بڑی بات ہے تو جو مسجد جو لوگ جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے تو وہ جائیں گے وہاں پر پڑھیں گے ان کو معلوم ہے تو جو مسجد قبعہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کو آ رہے تھے تو راستہ میں مسجد قبعہ کو تعمیر فرمایا حالانکہ حضور کو معلوم تھا میں جا رہا ہوں وہاں پر لیکن حضور نے یہ غبارہ نہیں کیا کہ مجھے یہاں رہنا ہے تو مجھے یہاں بھی مسجد تعمیر فرمانی ہے اس لئے صحابہ جہاں جہاں دین پھیلانے کے لیے گئے سب سے پہلے مسجد بنائی سب سے پہلے مسجد جہاں کہیں وہاں مسجد ہر زگاں مسجد کو تعمیر فرمایا اور حضور نے مسجد قبعہ کو تعمیر فرمایا اس کے بعد آنے کے بعد سب سے پہلے مسجد نے مسجد کو تعمیر فرمایا اپنے لئے گھر نہیں بنایا اپنے لئے مکان نہیں بنایا اپنے لئے دکان نہیں بنایا کہ جو آدمی حج کرے مکہ کے اندر پورا حج مکہ کے اندر ہوتا ہے مکہ کے اندر حج کرے اس کے بعد مدینہ کو آئے اور مدینہ میں مجید نبی میں دو رکعت نواز پڑھے تو اس کو دو حج کا سوا ملتا ہے اس کو دو حج کا سوا ملتا ہے تو حدود صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مجید کو تعمیر فرما اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو مجید پسند ہے اور بازار نا پسند دیدہ ہے آج ہماری بھیڑ بازار میں زیادہ ہے مسجدوں میں کوئی بھی نہیں ہے اور یہ منافقی پہلی علامت ہے کہ منافق مسجد سے دور بھاگتا ہے بازار کے پاس بھاگتا ہے تو ہم اپنے اوپر گور کریں کہ ہمارا ایمان کس نہج پر کس ستے پر گر گیا ہے